غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ جاؤ گے تمہارا پیدا مرچا یہ ہم کو سکھایا گیا ہے یہ ہم کو یہ ہم کو سکھایا گیا ہے یہ ہم کو راجنی جی کرنا اس طرح ہم کو سکھایا گیا ہے ہمارے لئے راجنی جی کوئی تجارت نہیں ہے دولت کمانے کا ذریعہ نہیں ہے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جہاں پر غریب مظلوم کو دبایا جا رہا ہے مصلہ جا رہا ہے اس کے لئے لڑو اس کے لئے آواز اتاؤ انصاف کے لئے لڑو اور الحمدللہ عرفان بلیت صاحبی ایک بہدر اور خابر باپ کے بیٹے ہیں ہم کو یقین ہے کہ وہ اپنے والد کے نقصے قدم پر چل کر اس زیادہ صفاہ کی جنتہ کے اپنی دو کو پورا کریں گے وہ تمام کو ساتھ لے کر چلیں گے حضرت بھی ایک سماج کی بات نہیں کریں گے بلکہ پورے سماج کو ساتھ لے کر چلیں گے وہ تو ایک گلدستہ بنا کر رکھیں گے زیادہ صفاہ میں چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو رات کے دیرے میں وہ پکارے گا دن کے اجالے میں پکارے گا تو ملک دورتا ہوا آپ کے لئے آپ کے درمیان میں آئے گا آپ کا قادم مندر رہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر انتر پردیش کی جنتہ نے بی جے بی کو سکتہ دیا انتر پردیش نے کون سا وکاس کا کام کیا انتر یہاں پر لیا سالے چار سال پانچ سال کے خریب ہو چکے پانچ سال کے بعد دیشتر پدان منتریات کہہ رہے ہیں کہ ہاں کسان کی فصل کو کھا رہے ہیں پردیش کے پدان منتری کہہ رہے ہیں کہ دس مارج کے بعد پدان منتری جی کون جیہاں تیرے ظلم کے سہر ہونے تر دس مارج کے بعد اتنا لمبا لمبا چھوڑتے ہیں پدان منتری پدان منتری کو پوری خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے پدان منتری کو یہ نہیں معلوم کہ پانچ سال سے یہ سان اور تمام کے لوگ جنور مل کر کھیت کو صاف کر دیئے تو پدان منتری کو جو دوچ جائے ابھی دیکھ رہے ہیں سنو ہے سنو ہے ابھی نعرہ لگا رہا ہے تھا میں زندہ ہے زندہ رہے گی چاچا ایک بات یاد رکھو تم ہم کو دیکھ لیے بس ہے بس اپنے آنکھوں میں اپنے دماغ میں اپنی دعاوں میں ہم کو یاد رکھو بس انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ ہم کو دیکھ لیے مگر اصل دیکھنے کی چیز تو یہ عرفانی اس کو کامیاب کر دعا کہ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں جارون انشاءاللہ آپ ان کو کامیاب کر دیجئے ہم آپ سے پتا رہے تھے چھٹا سانڈ کی بات کر رہے تھے چاچا نے کہی دیا ای وانٹو سی یو تو میرے عزیز دوستوں اور حضرگو پانچ سال کے بعد آج دیش کے پدان منتری کو ہوش آیا ورنہ وہ تو نہیں معلوم کونسی دنیا میں تھے آج دس مارچ کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے اور پدان منتری کا آئیڈیا کیا ہے پدان منتری اور ان کی یوگی حکومت نے پانچ سال پہلے اتر پردیش کے یواؤں سے وعدہ کیا تھا کہ ستر لاکھ نوکریان دیں گے اچھا یہاں سے کس پیسی کو نوکری ملی تو ہاتھ اٹھاؤ کس کو نوکری چاہیے سب کو چاہیے سب کو چاہیے دیگیا والے آپ کو اٹھا دو اللہ خرام ہونے والے ہیں ڈیگری ہولڈر ہے سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ڈیولپ کرو امبینٹر کا بنے ہو سمیدان آپ اس پہ بات ہی نہیں کر دیں تو بھارت کے پدان منتری پدان منتری نہیں ہے وہ ڈلی کے بادشاہ سلامت بن چکے ہیں اور اتر پردیش کا وزیر بولتا ہے بادشاہ نے یہ بات کہی تو میں کیسے پیچی اٹھوں تو ان کے وزیر کون ہے یوگی نے یہ بابا بابا نے کہا کہ جب بادشاہ سلامت نے بات کہی تو یوگی نے کہہ دیا کہ میں چناؤ کے بعد دستارے کے بعد جس کسی کے پاس سانڈ ہوگا میں اس کو نو سو روپیے دوں گا آپ کو معلوم کتنی توہین ہے یہ اتر پردیش میں جو وکلام ہے جو ہنڈی کیاپ کہتے ہیں انگریزی میں ان کو سرکار مہانہ ہزار روپیے پینچن دیتی ہے جو وکلام ہے اس کو ہزار روپیے اور ایک سانڈ کو نو سو روپیے دیتی ہے بابا آپ کے پاس انسانوں کی جان کی خیمت نہیں ہے کیا کتنی بیزتی کر رہے ہیں انسانوں کی تو کیوں نہیں آپ ان جنوروں سے کہتے ہیں کہ آپ کو اور دے دو وکلام ہم کو اور دے گا ارفان کو اور دے دے گا انشاءاللہ آپ بتائیے کیا کیا لوگ کہتے ہیں اور پھر یوگی موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ اتر پردیش کی جنتا کہہ رہی ہے کہ موڈی کا نمک کھایا ہے یہ ہوتے ہیں آپ دے دے میں喔ڈی کا نمک کھایا بتا ہوں چس کا نمک کھایا آپ لو ٹھٹھ کھا کر بھولا اب اوڈی جی بولے نے میرے نمک کھا اوڈی جی آپ گزرات سے آتے ہیں بھول گئے گانڈی کی خورمانی کو آپ بھول گئے مہتما گانڈی کی ورنائی کو اسی گزرات کی سرزمین پر کیا کیا تھا گانڈی نے کیسے عمت ہوئی آپ کی کہ آپ یہ بات کہیں گے کہ میرا نمک کھا رہے آپ کس کا نمک کھا کر پدان منطری کے پوسٹ پر گئے دیش کا نمک کھا کر آپ پدان منطری بنے یہ دیش کا پدان منطری اہنکار میں ڈوبا ہوا ہے اہنکار میں ڈوبا ہوا ہے اور کہہ رہے کہ نمک میرا کھا رہے ارے تم اور ہم سب دیش کا نمک کھاتے اور کھاتے رہیں گے اگر آپ کسی کو پانچ سو روپے کا راشن دے رہے تو کوئی احسان نہیں کر رہے کسی کے آپ کا پیسہ غریبوں کو نہیں دیا جا رہا ہے بھارت سرکار کا پیسہ ہے سرکار اور بھارت موڈی سے بڑا ہے او ایسی سے بڑا ہے اگر آپ پانچ سو کا راشن دے رہے تو مہلاؤں سے کریں بہن جی پانچ سو کا لیجئے چودہ سو کا گیس کا سلنڈر خریدی ہے کر رہے ہیں نا گیس کا سلنڈر سستہ ہو گیا کیا پانچ سو کا راشن دے کے چودہ سو کا گیس کا سلنڈر لے رہے موڈی جی اور اے غریب ماں اگر اپنی پیٹی کے بھوک کو مٹانے کے لیے ایک بسکٹ خریدتی ہے پیکٹ اس پہ جی ایسی لگتا ہے وہ جی ایسی کا پیسہ آپ کو مل رہا ہے آپ نے نوکریہ کتنی تھی یہ بتاؤ دیش کے پدان منتری یہ پیغام دینا چاہ رہے کہ جو ان کو اٹھ دیا وہ نمک حلال اور جو نہیں دیا وہ نمک حرام دیش کے پدان منتری انسانیت کہاں گئی آپ کی آپ کا مکہ منتری بول رہا ہے بھک ہم کہہ رہے کہ انسانیت کی سرکار بنے گی اور بننا چاہیے جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے مگر بی جے پی سب کو ساتھ چلے کر چلنے کی بات نہیں کرتی مکہ منتری ہے ایک ناشنل ٹی وی چینل پر آ کر انسانکت سماج کو اتنی گندی زبان میں کٹ بلہ کہتا ہے اسی بیس کی بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یوگی اب موسم بگیانک بن چکے ہیں کہتے ہیں کہ مائی دور میں ملڈو مریہ گنج میں برف نہ لوگا ارے بھائی کیسے لائیں گے آپ کے پاس کیسا خور زیادہ کھا رہے آپ راہ میں کیسے لائیں گے نوکلی نہیں دے سکے سان کا مسئلہ حل نہیں کر سکے سکشاہ کے لیے کتنے سکول کھولے آپ نے بتاؤ سکول کھولے آپ پر ڈگری کالج ہے آپ پر کوویڈ کی دوسری ویو میں لوگ تراب کر نہیں مرے جب ان کو نمک یاد نہیں آیا جب یہ غریب آکسیجن کے لیے تراب رہا تھا آسپتال کا بیٹ کے لیے تراب رہا تھا بیٹ بلا تو دبائی کے لیے تراب رہا تھا کانگی سرکار یہ سب کو کہہ دیا کہ جاؤ مسئلہ علامہ دھائی کوٹ نے کہا تھا کہ یوگی سرکار نے ران بھڑوں سے سب کو چھوڑ دیا ہے کوٹ نے کہا تھا یہ بات ہم نہیں نہیں کہا یہ سرکار کا کارنامہ میرے عزیز دوستو اور حضروں کو آپ پھڑو موریا گن سے عرفان ملک جیسا بہترین بیدھائک نہیں مل سکتا اس کو آپ کامیاب کریے آپ سب وعدہ کر کے جا رہے اگر آپ انشاءاللہ ان کو کامیاب کریں گے اگر یہ کبھی غلطی کر دے کا سوچیں گے بھی تو ایک طرف ان کا کام ان کے والد یوسف کمال پکڑیں گے دوسری طرف ان کا بڑا بھائی ہم ان کا کام پکڑیں گے آپ ان کو کامیاب کریں گے شہرینی میں ایک مطبہ دوبار اگنچ کو آ کر بیٹھ کریں ان سے پوچھیں گے بتاؤ عرفان تم نے کتنا کام کیا یہاں پر یہ اگر آپ ان کو موقع دیجئے آپ جانئے کہ ہم حیدر آباد میں ہم کوئی بڑے پریوار سے بڑے اعلیٰ ذات کے خاندان سے نہیں آئے ہم لوگ ہم کوئی نواب کے خاندان کے نہیں ہیں ہمارے بزرگ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں مقالت کی ہم جزتجو کیے ہمارے بزرگ جزتجو کیے محنت کیے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے تکالیف اٹھائے اور اصلا دن ہوئے سیرے ڈومبریا گنج کو یہاں تک پہنچائے تو میرا سیاسی سفر کوئی محلات سے نکل کر نہیں آیا ہوں یہاں پر میں میں کوئی چمن میں ٹیل کر نہیں آیا ہوں یہاں پر مجھے بھی جیل جانے کا موقع ملا ہو مجھے بھی پولیس نے اپنا داماد بنا کر رکھا اور 22 سٹمبر 1999 کو پولیس نے میرے ہی شیطر میں مجھ پر دلاتیاں برسائیں سر پر اٹھارا ٹا کے مجھے لگے میں جانتا ہوں تکلیف اور ظلم کیا ہوتا ہے مجھے بھی جانتا ہوں مجھے بھی جانتا ہوں